اسلام علیکم ریورز ہم سٹڈی کر رہے ہیں ڈگریز آف ایجکٹیو کے ٹاپک کو اور اس اس لیے میں یہ ہماری دوسری پیکٹس ایکسرسائز ہے پیکٹس ایکسرسائز اس لیے کہ ان سے پہلے ہم نے اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں سٹڈی کر لی ہے اب ہمارا پیکٹس ایکسرسائز کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس ٹاپک کے بعد ہم نے تقریباً چار سے پانچ پیکٹس ایکسرسائز بنائی ہیں اس سے پہلے ایک پیکٹس ایکسرسائز ہے یہ دوسری ہے اس کے بعد دو سے تین مزید پیکٹس ایکسرسائز ہیں ان پیکٹس ایکسرسائز کا ویورز آپ کو ڈول پینیفیٹ ہے پہلا پینیفیٹ تو یہ ہے کہ جو چیز آپ نے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ پہلے سٹڈی کی ہے پچھلی ویڈیوز میں جب آپ اس پیکٹس ایکسرسائز کو سول کریں گے تو وہ آپ کی سیلف ایویویشن ہو جائے گی سیسمنٹ ہو جائے گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ٹاپک آپ کو کتنا تیار ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ہیلڈی پریکٹس میٹیلیر آپ کو ویلیبل ہو جاتا ہے ان پیکٹس ایکسرسائز کی شکل میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لینگویج is a matter of practice آپ لینگویج کو سیکھنا چاہتے ہیں تو جتنی پیکٹس آپ کریں گے اتنی زیادہ آپ کے لئے یعنی بہتر ہے پیکٹس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ رولز اگر یاد کر لیتے ہیں گرامر کے سمجھ لیتے ہیں تو آپ کی لینگویج کی پروفیشنسی جو ہے وہ ڈیویلپ نہیں ہو پاتی صرف اس کام سے ہی جب تک کہ آپ اس کی اچھی طرح سے پیکٹس نہ کر لیں اس لئے ہمارے چینل پر پڑھانے کا سسٹم یہ ہے کہ جب ہم کسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں کسی ٹاپک کو ختم کرتے ہیں پہلو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم practice exercises end پر ضرور دیتے ہیں تاکہ سٹورنٹس کی self evaluation بھی ہو جائے اور ان کو practice material بھی مل جائے لیکن چونکہ یہ فورم ایسا ہے کہ بہت زیادہ ہم practice بھی نہیں کروا سکتے ہم نے ٹاپک کو بھی study کروانا ہوتا ہے اس لئے ہر ویڈیو کے آخر کے اندر میں نے recommended books کی ایک list دی ہوئی ہے جس کے اندر topic wise solved and unsolved practice exercises موجود ہیں تو مزید practice کے لئے آپ ان books کو consult کر سکتے ہیں اب ان books میں یہ ہے کہ ساری books کو purchase کرنے کی یا خریدنے کی ضرور نہیں ہے آپ نے ایک وقت میں ایک یا دو books کو ہی consult کرنا ہے جب آپ ان کو cover کر لیں تو مزید آپ آگے next purchase کر سکتے ہیں books جو ہیں different level different standards کی ہیں 8 standards کی ہیں ڈیمیٹر گریجویشن لیول کمپیٹیٹل اکزامز کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لحاظ سے books ہیں تو آپ نے اپنی requirement کے مطابق books کو لے لینا ہے اور ایک دیکھر یہ بھی ہے کہ تمام books کو آپ جا کے ایک نظر دیکھ لیں books style کے اوپر جا کے اور پھر جو آپ کو suit کرتی ہے وہ آپ purchase کر لیں لیکن یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک وقت میں آپ نے ایک یا دو books سے زیادہ consult نہیں کرنی اب آکے ہم اس practice exercise کی طرف بڑی interesting practice exercise ہے اس میں یہ 30 sentences دیئے گئے ہیں اس میں ایک تو آپ نے identify کرنا ہے کہ ایک sentence کے اندر adjective کونس ہے اور پھر آپ نے اس کی degree کو mention کرنا ہے کہ یہ جو adjective use ہوئے ہیں یہ adjective کی positive degree میں ہے comparative میں ہے یا superlative میں کچھ adjectives ایسے ہوتے ہیں جن کی degrees نہیں ہوتے ہیں میں پہلے آپ کو پڑھا چکا ہوں تو ایسے adjectives کے answers میں وہ جو adjective آپ identify کریں گے اس کے اوپر میں نے star لگایا ہوئے answers کے اندر تاکہ آپ کو پتا چل جائیں تو یہ آپ کے جناب questions ہیں یہ آپ کے answers ہیں آپ نے screen shot لے لینا ہے answers کو آپ نے پہلے نہیں دیکھنا ان sentences کے آپ نے خود سے answers لکھنا ہے اپنے answers کو یہاں پہ دیئے گئے answers کے ساتھ آپ نے tally کر لینا ہے اگر آپ کی ایک کا غلطی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو topic clear ہے اگر غلطیاں زیادہ ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے مزید آپ کو topic کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے پیچھے جائیں topic کو revise کریں پڑھیں اور پھر آپ third exercise solve کر لیں کیونکہ ایک سے زیادہ exercise دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو آپ کے کسی exercise میں optimum grade آ گیا ہے تو آپ next میں چلے جائیں مزید آپ کے improvement ہوتی جاری ہے اگر نہیں آیا تو next exercise میں جانے سے پہلے آپ پیچھے ایک مطلب پھر revise کر لیں topic کو پھر آپ اگلی exercise جو ہے وہ solve کریں اور جو پہلے والی exercise ہی اور بعد والی exercise جو تھی اس کے جو آپ کے result آ رہا ہے اس کو compare کر کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو آپ نے دوبارہ اس topic کو study کیا ہے تو کیا improvement آئی ہے آپ کی سمجھ کے اندر تو یہ پھر بتا رہا ہوں یہ یہاں پہ adjectives کو identify کر کے لکھ دیا گیا ساتھ میں ان کی degrees کو mention کرنے کے لیے P کا مطلب positive ہے S کا مطلب superlative ہے اور C کا مطلب comparative کچھ adjectives جیسے ہیں جن کی کوئی degree نہیں ہے تو ان کے ساتھ جیسے یہ no is کے اوپر star لگایا ہوئے تو viewers امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگئے ہوگی اس exercise کو اپنی کیسے solve کرنا ہے اور practice exercise کو بنانے کا مقصد کیا ہے اب میں آپ لوگوں سے اجازت ہوں گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا آپ کی سمارتوں کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی